بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز onlineostar.com کی جانب سے میں عبدالولی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں دوستو اپنی آج کی ویڈیو میں ہم MSXL کے اندر جو ہے ایک فارمولا سیکھیں گے جو کہ dated if کے نام سے ہوتا ہے جس کی ذریعے ہم کسی کی تاریخی پیدائش کی جو ہے کسی کی age کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کسی کی اگر کوئی پیدا ہوا ہے آج سے 20 سال یا 30 سال پہلے تو ہم فارمولا کے ذریعے اس کی age کی کالکولیشن کر سکتے کہ وہ کتنی years کا ہے کتنے months کا ہے اور کتنے days جو ہے ان کے آج کی تاریخ کے ساتھ جو ہے complete ہوتے ہیں تو اس ٹیٹوریل میں جو ہے MSXL میں چونکہ ہم کام کریں گے تو MSXL کی ٹیٹوریلز جو ہے آگے بھی future میں بھی آئیں گے جو advance کچھ چیزیں ہوں گی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس پر ٹیٹوریلز جو ہے بنتے رہیں گے لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں جو ہے میں سب سے پہلے MSXL کو open کروں گا اور اس کے بعد یہ فارمولا آپ کے سامنے میں practically implement کروں گا اور آپ جو ہے اس سے سیکھیں گے کہ کس طرح ہم جو ہے فارمولا کو استعمال کر سکتے ہیں first of all یہ میرے پاس open ہو چکا ہے اس کو یہاں سے میں zoom کر دیتا ہوں تک کہ آپ کو واضح ہے طور پر نظر آئیں یہاں پر میں ایک date دے دیتا ہوں مثال کی طور پر میں نے کہا کہ 8-9-1986 یہ ایک بندے کی یا مطلب ہے کسی شخص کی تاریخ کی پیدائش ہے ٹھیک ہے 8-9-1986 اور میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ فارمولا کے ذریعے مجھے اس کی years کا پتہ چلے کتنے سال کا ہے یہ کتنے months کا ہے کتنے months ان کے ہو گئے اور کتنے days ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہاں پر میں نے لکھ لیا ہے اور ابھی اس کے بعد یہاں پر مجھے فارمولا لگانا پڑے گا یہاں پر ٹھیک ہے فارمولا لگانا پڑے گا years کیلئے اور months کیلئے اور days کیلئے ٹھیک ہے فارمولا ہمارے پاس ہے date it if کے نام سے date it if date it if کا فارمولا ہے اس کو ہم یہاں پر apply کریں گے اور اس کے درمیان میں between ہم ایک اور جو ہے فارمولا اس کو بھی apply وہ کریں گے استعمال کریں گے ساتھ دی ساتھ جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہر فارمولی سے پہلے ہم equal کا sign لگاتے ہیں اور equal کے sign کے بعد میں نے کہا date it if اور یہ date it if کا جو فارمولا ہے یہ excel کے فارمولا list میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اپنی درف سے لکھنا پڑے گا date it if لگا اس کے بعد میں نے یہاں سے bracket جو ہم start کرتے ہیں usually کسی بھی فارمولا کے syntax میں تو یہ میں نے کہا اس کے بعد میں اس کو یہ جو ہے ہمارا target sell ہوگا جس میں تاریخ پڑی ہوئی ہے میں نے کہا date it if یہ date ہے اور اس کے بعد میں کوما لگاؤں گا کوما کے بعد میں today کا فارمولا لگاؤں گا اس کا bracket start کروں گا bracket close کروں گا یہ جو دو parenthesis ہیں تو اس کو ان دونوں کو میں نے جو ہے close کر دیا اوپس just today کا فارمولا اس میں کوئی چیز آپ نے کوئی range وغیرہ نہیں دینی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف today کا default function ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کیا کیا کہ پہلے ہم نے اس کو یہ خانہ دیا جو کہ خانہ ہے ہمارے پاس جو تاریخ ہے اس میں اس کے بعد today ہم نے جو فارمولا دیا today کیا کرتا ہے کہ یہ show کرتا ہے اگر ویسے آپ today کا فارمولا use کریں گے یہاں پر تو آج کی تاریخ آج کی date جو ہے وہ آپ کو show کرے گا آج کونسا سال ہے کونسا مہینہ ہے اور کونسا day ہے وہ آپ کو یہاں پر show کرتا ہے میں آپ کو بعد میں اس کو وہ بھی کر دیتا ہوں تو میں نے کہا کہ یہ date ہے اور آپ ہماری computer سے ہماری date جو ہے اٹھا لیں اور اس کو compare کر لیں اس کے بعد میں نے جو دوسرا گومہ لگے اس کا مطلب ہے کہ پھر میں چار ہوں کہ مجھے سال کا پتہ چلے تو سال کے لئے آپ نے inverted گومہ کے اندر y لکھنا ہے اور اس کے بعد اس فارمولا کو آپ نے یہاں سے مطلب bracket کے ذریعے close کرنا ہے تو یہ آپ کو years بتائے گا کہ یہ کتنی years کا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس نے آپ کو 25 years بتائے کہ یہ 25 years بن رہے ہیں today کا فارمولا جو میں آپ کو کہہ رہا تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے just breaker star جو ہے parenthس یہ start کرنی ہوتی اور اس کو close کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے انٹر کریں گے تو آج کی جو date ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں تو ہم نے اس فارمولا کی ذریعے اپنے computer سے یہ جو date ہے یہ ہم نے یہاں پر call کی اور اس کو compare کیا اس کے ساتھ اور اس نے کہا کہ یہ 25 سال جو ہے وہ نکلتی ہیں دوسرے خانے میں بھی وہی use کریں گے months نکالنے کے لئے date is if یہ خانہ لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو کہیں گے کہ today ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو کہوں گا کہ ym ym سے مراد ہوتی ہے کہ سال کے مہینے کتنے date is if یہ خانہ اور اس کے بعد today اور ym سے مراد ہوتی ہے کہ years منتی ہے نہیں کہ یہ سال کی ہیں جو مہینے ہوتے ہیں ابھی وہ کتنے ہیں اس نے کہا کہ 11 مہینے بنتے ہیں اسی طرح نیچی جو ہے date it if اور یہاں پر جو یہ خانہ ہے ہمارے پاس یہ دیا میں نے اس کے بعد today اور break it دونوں start پھر close اس کے بعد میں نے کہا کہ inverter کو میں بھی لکھتا ہوں md md یہ نہیں months کے days جو ہے وہ ابھی بتائے جائے کہ وہ کتنے تو وہ بھی 25 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی result نکال ہے اس میں یہ ہے کہ بندہ 25 سال کا ہے 11 مہینوں اور 25 دن 25 سال 11 مہینے 25 دن کا یہاں سے اس کی تاریخ پیدای سے آج کی تاریخ تک یہ اتنا جو ہے اس کا record بن گیا ہے online start.com کو وزر کرتے رہیے گا اور مجھے امید ہے کہ یہ جو فارمولا آج میں نے آپ کو پڑھا ہے یہ useful ہوگا آپ کی لئے آپ نے سیکھا ہوگا اس کو بہت ایزی ہے اور online start.com کو وزر کیجئے گا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرے اور انشاءاللہ نیکس کلاس میں جو ہے میں آپ کو مزید جو ہے MS Excel کے حوالے سے کچھ فارمولاز بتاؤں گا اللہ حافظ